اناس ملک صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ ہے کوئی خاص بتا دیں جی اس کا مسنون طریقہ ہے اور حدیث میں ہی وہ طریقے بیان ہوئے ہیں اور تین طریقے ہیں اس کو مسئلن اگر ہم یوں سمجھ سکے کہ یہ میرے سامنے قبر ہے یوں بنی ہوئی اور یہ قبل رخ ہے جس کی طرف میرا رخ ہے یہ واقعاً قبل رخ بھی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میت کی چرپائی لائے جائے اور اس کا سرحانہ سرحانے کے سامنے اور پاؤں پاؤں کے سامنے ان قبر کی بالکل متوازی انداز میں اس کو رکھا جائے اور پھر وہی سے اٹھا کر آرام کے ساتھ قبر میں اتار لیا جائے تو قبلے کے رخ پر رکھ کر قبلے کے رخ سے ہی پوری باڑی اس کی قبر میں اتاری جائے تو ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میت کو سرحانے کی جانب اس کی چرپائی رکھی جائے پاؤں جو ہے اس طرف ہوں اور پھر پاؤں کی جانب سے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پکڑ کر یوں قبر کے اوپر لائے جائے اور پھر آرام سے اس کو نیچے اتارا جائے اور تیسرا طریقہ یہی ہے کہ یہی کام جو ہے نو پائنتی کی طرف سے کیا جائے تو اس میں سر پہلے آئے گے میت کی اور پھر ایسے قبر کے اوپر برابر کر کے پھر نیچے اتارا جائے تو یہ تینوں طریقے جائز ہے اور اس میں صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے اس طریقے سے دفنانے کا عمل کیا جائے